بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں آپ کے لیے وہ ہے کوڈ آف سیول پروسیجر کا آرڈر نمبر سکسٹین اور اس کا پارٹ ٹو آج ہم کر رہے ہیں تو اس میں جو ریلیونٹ رولز ہیں وہ دس سے لے کر اکیس تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آج سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ میرا چینل ہے اس کو سکانڈلی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن اوبرے گا اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنیوال ویڈیو آپ کو بات آتا ملتی رہے تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اس میں رول ٹین رول ٹین کیا کہتا ہے رول ٹین کہتا ہے جو پروسیجر ویر ویٹنس فیل ٹو کمپلائے ویڈ سومن مثال کے طور پر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کسی کسی گواہ کو عدالت نے سمن جارے کیا کہ آپ عدالت کے اندر آؤ اور یا شہادت ریکارڈ کرواؤ اگر وہ بندہ عدالت میں اندر آتا ہے تو اگر نہیں آتا یا عدالت کے اندر کاغذ پیش نہیں کرتا تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عدالت پھر بیلف کو پوچھے گی اور جو وہ بیان ریکارڈ کروائے گا وہ حلب کی اوپر روگا اور وہ بیلف کہے گا کہ میں موقع پر گیا تھا اور اس بندے کو میں نے سالتاً اس بندے کی تعمیل کروائی ہے اور اس بندے نے اس کے اوپر دستخط سبت کین اس کے بعد دوسرا کام یہ ہوگا کہ جہاں عدالت یہ محسوس کریں کہ جہان بوجھ کر عدالت حاضر نہیں ہوتا اور نہ ہی دستفعز عدالت کے اندر پیش کرتا ہے تو پھر عدالت اس کی حاضری کے لیے اشتہار جاری کرتی ہے اور ایک اشتہار جو ہے اس کے گھر کے صدر دروازے کے پر اور اس کو چسپان کر دیا جاتا ہے اور اس پر لکھا جاتا ہے کہ آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ فلان تاریخ پر حاضر عدالت ہو کر فلان مقنمی کے اندر شہادت دو یا کوئی ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہے اس کو پیش کرو اگر وہ چسپانگی کے اوپر آ جاتا ہے تو بیلن گوٹ اگر وہ چسپانگی کے اوپر نہیں آتا اور چسپانگی ہونے کے بوجود عدالت کے اندر نہیں آتا تو پھر عدالت جو ہے اس کے خلاف بیلیبل یا نان بیلیبل یا جیسی بھی صورتحال ہو اس کے مطابق عدالت اس کا ورنگ گرفتاری جاری کر دیتی ہے اگر وہ بیلیبل ورنگ ہیں تو اگر وہ کہہ دے یا زمانت دے دے یا بارن یا مکروا دیکھ وہ آئے گا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اگر نان بیلیبل ہے تو اس کو پھر گرفتار کر کے عدالت کے اندر پیش کیا جا سکتا ہے اور اگر ورنگ جاری کرنے کے باوجود وہ حاضر عدالت نہیں ہوتا تو پھر عدالت اس کی جو پروپٹی ہے اس کو اٹیچ کر دے گی اس کے بعد آ جاتا ہے رول گیرہ رول گیرہ میں یہ کہا گیا کہ اگر مسال کے طور پر کسی گواہ کو عدالت نے حاضر عدالت ہو کر شہادت دینے کا نوٹس جاری کر دیا وہ عدالت کے اندر نہیں آیا اور اس کے خلاف چسپانگی بھی ہو گئی چسپانگی کے باوجود نہیں آیا عدالت نے اس کے ورنگ گرفتاری جاری کیا اس کے باوجود وہ نہ ملا عدالت نے اس کے پروپٹی اٹیچ کر دی اور اس کے بعد جا کر کہیں پھر وہ شخص عدالت کے اندر آیا اور عدالت کے اندر آ کے عدالت سے کہا کہ میں عدالت میں شہادت دینے آیا ہوں اور پھر وہ کہتا ہے کہ میری جو حاضری ہے وہ غیر حاضری ہے وہ دانستانی آتی اس لئے حاضر نہیں ہوا تھا جان بوچ کر حاضر یعنی کہ جان بور کر غیر حاضر نہیں ہوا تھا تو عدالت پھر اس کی جو جاہیدات جس کو عدالت نے اٹیچ کیا ہوتا ہے اس کا پھر عدالت باگزار کر دیتی ہے اور اس کے بعد آجاتے ہیں رول بارہ رول بارہ میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی عدالت میں گواہ پیش نہیں ہوتا تو عدالت اس کی جاہیدات کو فروت کر کے جو اٹیچمنٹ کے اوپر یا جو دیگر جو اس کی حاضری کے لیے ایکسپینسز آئے ہوتی ہیں تو عدالت وہ ان کے ایریئر سے یا اس کو فروت کر کے وہ وصول کر کے ان لوگوں کو دے سکتی ہے جن لوگوں نے اٹھائے ہیں اور اگر وہ بندہ عدالت کے اندر آ جاتا ہے یعنی کہ جاہیدات کے فروتگی سے پہلے اور وہ اپنا موقع پیش کرتا ہے تو اگر وہ موقع پیش نہیں کر سکتا تو عدالت اس کی کمزور موقع پیش کے اوپر اس کے اوپر دوہزار پر جرمانہ ڈال سکتی ہے اور عدالت پھر اس کی کرکی کو بھی ختم کر دے گی اس کے بعد آ جاتا ہے رول تھرٹین رول تھرٹین میں یہ ہے کہ موڈ آف اٹیچمنٹ موڈ آف اٹیچمنٹ کیسے ہو گیا اب سی پی سی بنانے والوں نے کہا کہ جہاں کسی گواہ کے خلاف کوئی کاروائی کرنی مقصود ہو کہ جس میں اس کی جائیدات کو کرک کرنا ہو یا اٹیچ کرنا ہو تو سی پی سی بنانے والے جو کہتے ہیں رول تھرٹین کے اندر کہ آپ نے جو ایگزیکیوشن کے اندر موڈ دیا گیا ہے موڈ آف اٹیچمنٹ کا جو کسی مدھیون کی جائیدات ہوتی ہے جیسے اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے ویسے اس گواہ کے جائیدات کو بھی اٹیچ کیا جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے رول چودہ اور پادنہ یہ دونوں ایک قسم کے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کورٹ میں سمن ایز بیٹنس سٹرینجر تو سو تو عدالت جہاں کسی مقدمے کے اندر عدالت یہ محسوس کرے یا ضروری سمجھے کہ کسی اجنبی کی گواہی کو کہ یہ شہادت جو ہے وہ کسی مقدمہ میں فیصلہ کون رول ادا کر سکتی ہے تو عدالت اس کو بزریت سمن عدالت کے اندر طلب کر سکتی ہے کہ آپ عدالت کے اندر آ کر شہادت ہو یا پھر کوئی ڈاکومنٹ پیش کرنے کا حکم سادت کر سکتی ہے تو جس شخص وہ سمن جاری کیا ہوتا ہے وہ بمطابق عدالت کے اندر حاضر ہو کر اس تاریخ کے اندر اس مقدمے میں عدالت ہو کر شہادت ریکارٹ کروا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول سولہ رول سولہ کہتے ہیں when they may adopt عدالت کسی بھی گواہ کو شہادت دینے کے لیے اس وقت تک عدالت کے اندر طلب کرتی رہے گی جب تک کہ اس کی شہادت عدالت کے اندر مکمل نہیں ہو جاتی چاہے وہ ایک ڈیٹ پہ ہو دوسری دو ڈیٹ پہ ہو تین ڈیٹ پہ ہو یا دس ڈیٹ پہ ہو جب تک وہ مکمل نہیں ہو جاتی عدالت اس کو عدالت کے اندر طلب کرتی رہے گی اور اس میں ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر وہ تلبیدہ گواہ ہے تو پھر عدالت فریق مقدمہ کو حکم صادر کر سکتی ہے کہ وہ جتنے دن عدالت اس کی شہادت کے لیے رکے گا اتنے دن اس عدالت اس کا جتنا بھی خرچہ ہوگا پھر وہ فریق مقدمہ جو ہے وہ عدالت کے اندر جمع کروائے گا اور اس کو پے کیا جائے گا گواہ کو اور مثال کی طور پر جو گواہ ایسا ہو کہ جس کو یعنی کہ جس کا خرچہ خوراکہ داخل عدالت خرچہ خوراکہ داخل عدالت کرنے پر کوئی شخص کسی بھی شخص کو عدالت میں طلب کر سکتا ہے اور اس کو اس مقصد کے لیے دلقات گزارنے ہوگی اور تربیر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اگر عدالت میں آنے کے لیے پھر وہ اپنی سکورٹی بھی داخل کرے گا جب تاکہ شہادت مکمل نہیں ہو جاتی وہ زمانت دے گا اگر وہ عدالت کے اندر حاضر نہ ہوا تو اس کے اوپر یہ جرمانہ آئد کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے وہ باند بھی جمع کروا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول سیونٹین اس میں کہا گیا کہ اپلیکیشن آف رول ٹین ٹو تھرٹین اس میں یہ کہا گیا ہے کہ رول حاضر ہر اس گواہ پر لابو ہوگا جو بغیر کسی قانونی عذر کے شہادت نہ دے یا عدالت کے اندر آ کر دستاویزات پیش نہ کرے یا جب تک رول سونا کی کروائی مکمل نہیں ہو جاتی یعنی کہ جب تک وہ عدالت کے اندر اس کی شہادت مکمل نہیں ہو جاتی تو اس شخص کے اوپر رول یہ جو رول سترہ کے تحت دس سے تیرہ تک کے درمیان کے جو رول ہے جو اٹیجمنٹ کے ہیں یا کروکی کے ہیں وہ اس کے اوپر ہر اس شخص کے اوپر لابو ہوں گے جو گواہ ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول اٹھارہ رول اٹھارہ کہتا ہے پروسیجر بیئر ویٹنس اپریہنڈ کین ناٹ گیف ایویڈنس آر پروڈیوس ڈاکومنٹ تو اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی گواہ جس کو گرفتار کر کے عدالت لائے گیا ہو تو وہ شخص اگر شہادت ریکارڈ کروا دیتا ہے یا دستاویزات عدالت کے اندر پیش کر دیتا ہے تو عدالت اس کو زمانت پر راہ کر سکتی ہے یا بوجہ یا ریای کے بدلے اس کو جمع کروانے کا حکم سادر کر سکتی ہے اور اس میں انہوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ کوئی بھی گواہ جس کو عدالت کے اندر گرفتار کر کے لائے جائے تو عدالت اس سے زمانت مانگ سکتی ہے یا پھر اس کو شہادت دینے کا کہہ سکتی ہے اگر وہ تاریخ کی اوپر اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ شہادت دیتا ہے تو عدالت کو اس کو چھوڑ دے گی اگر اس کی دن تاریخ نہیں ہے یا فریکین مقدمہ حاضر عدالت نہیں ہے تو پھر اس سے وہ زمانت دے کر اس کو چھوڑا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول نائنٹین رول نائنٹین کہتا ہے نو ویٹنس ٹو بی آرڈڈ ٹو اٹینڈ ان پرسن انلیس بیزائیڈ ویڈ کورٹ لیمٹس اس بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو غیر مقامی گواہ ہوگا جو عدالت کے حدود کے اندر ریاض کیسکی نہیں ہوگی اس کو عدالت کے اندر عصالتن حاضر ہو کر شہادت کے لئے مجبور نہیں کیا جا سکتا اگر وہ عدالت کے حدود کے اندر رہتا ہے تو مجبور کیا جا سکتا ہے اگر وہ عدالت کے حدود سے باہر رہتا ہے تو پھر اس کو عصالتن مجبور نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹوینٹین رول ٹوینٹین کہتا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کسی مقدمے کے اندر جب عدالت کسی فریق مقدمہ پومدہی کو یا مدالعہ کو کہتی ہے کہ آپ آ کر شہادت دو تو وہ بندہ اگر شہادت دینے سے انکار کر دے یا دستویز عدالت کے اندر پیش نہ کرے تو عدالت پھر اس کے خلاف فیصلہ سلانے کا اختیار پڑتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹوینٹین رول ٹوینٹین کے اندر کہا گیا ہے رول ایج ٹو ویٹنس ٹو اپلائی ٹو پارٹی سمن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں کسی فریق مقدمہ سے کہا جائے کہ شہادت دو جہاں ڈاپومنٹ کو عدالت کے اندر پیش کرو تو اس کے انکار کی صورت میں وہی قانون اس پر لاغو ہوں گے جو کسی گواہ پر شہادت نہ دینے کی صورت میں لاغو ہوتی ہیں یہ رول ٹوینٹین کی کمپلائنس میں ہے تو میرے خیال میں دوستو میرا میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ٹاپک میرا آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو آپ کا اندھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو لائک کریں اور مجھے اپنی نئی ویڈیو کے آنے تاکہ اجازت تین اللہ حافظ